بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام شب برات یہ بہت ہی قابل مبارک رات ہے اور یہ مغفرت کی رات ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اس رات کے تعلق سے ہم کو ایک تو اس رات میں عبادت کرنی چاہیے جتنا ہو سکے ہم انفرادی عبادت کریں جتنا ہم احتمام کے ساتھ چستی کے ساتھ جتنی عبادت ہم کر سکیں اتنی ہم اس رات میں عبادت کریں اپنے لئے بھی مغفرت کی دعا کریں اپنے مرحومین کے لئے بھی مغفرت کی دعا کریں پوری امت کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا کریں چونکہ یہ مغفرت کی رات ہے اللہ اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ بدقسمت اور محروم القسمت ایسے ہیں جن کی اسرات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی مختلف احادیث میں بہت سے لوگوں کا ذکر آیا ہے جو الگ الگ احادیث کے اندر ہیں ان میں سے کئی سارے لوگ ایسے ہیں جن کی اسرات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ان میں سب سے پہلا شخص جس کی اسرات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرانے والا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیراتا ہے اسرات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی دوسرا شخص جس کی اسرات میں مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے حسد اور کینہ رکھنے والا کسی شخص سے کینہ رکھنے والا کسی شخص سے اپنے دل کے اندر بغض رکھنے والا وہ بھی اس شخص کی بھی اسرات میں مغفرت نہیں ہوتی تیسرا شخص جس کی اسرات میں مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے تخنوں سے نیچے اپنا پائجامہ یا پینٹ یا لونگی وغیرہ تخنوں سے نیچے رکھنے والا جو شخص تخنوں سے نیچے اپنا پائجامہ یا لونگی یا پینٹ وغیرہ رکھتا ہے اس کی بھی اس رات میں مغفلت نہیں ہوتی اس کے اندر آج ہم میں سے اکثر نوجوان بلکہ اکثر مسلمان اس کناہ کے اندر ملوث ہیں وہ ہمیشہ اپنے تخنوں کو ڈھک کر رکھتے ہیں اور ان کا پائجامہ ان کی پینٹ وغیرہ وہ تخنوں سے نیچے دیتی ہے اس گناہ میں اکثر مسلمان شریک ہوتے ہیں حدیث کے اندر ایک جملہ یہ بھی آیا ہے کہ اس رات کے اندر تخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکانے والا یا پینٹ لٹکانے والے کی بھی اس رات میں مغفلت نہیں ہوتی اسی طریقے سے چوتھا شخص جس کی اس رات میں مغفلت نہیں ہوتی وہ ہے والدین کو والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والا والدین کی نافرمانی کرنے والا جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کی بھی اس رات میں مغفلت نہیں ہوتی پانچوہ شخص جس کی اس رات میں مغفلت نہیں ہوتی پانچوہ شخص ہے شراب کا عادی شراب پینے والا شراب پینے والا اس کی بھی اس رات کے اندر مغفلت نہیں ہوتی چھتا شخص جس کی اس رات میں مغفلت نہیں ہوتی وہ ہے ناحق کسی کو قتل کرنے والا کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنے والا اس کی بھی اسرات میں مقفلت نہیں ہوتی ساتوہ شخص جس کی اسرات میں مقفلت نہیں ہوتی وہ ہے زینہ کرنے والا زینہ کرنے والا مرد یا زینہ کرنے والی عورت جو بھی بدکار مرد یا عورت ہیں جو زانی ہیں جو زینہ کرنے والے ہیں ان کی بھی اسرات میں مقفلت نہیں ہوتی یہ مختلف حدیث میں یہ ان لوگوں کا تذکرہ آیا ہے جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی اس لئے ہم میں سے جو بھی شخص ان تمام گناہوں میں سے کسی کے بھی اندر اگر مبتلا ہو تو وہ اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کرے ان گناہوں کو چھوڑے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے اور اس رات کے اندر اپنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرائے کیونکہ یہ مغفرت والی رات ہے لیکن کچھ لوگ اس رات میں ان کی مغفرت بھی نہیں ہوتی ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے مختلف حادیث میں ان لوگوں کا ذکر آیا ہے اس لئے جن کے اندر بھی یہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ہر ایک کی اصلاح کی کوشش کی جائے ہاں جو ان گناہوں سے توبہ کر کے اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا ایسا نہیں ہے کہ اللہ بالکل مغفرت نہیں فرماتا اگر یہ ان گناہوں کے اندر کوئی بھی مبتلا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عظم کر کے اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا اس لئے ان تمام گناہوں میں سے جن میں سے بھی ہم میں سے کوئی کسی بھی گناہ کے اندر ملوث ہو تو وہ اس سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس رات کے اندر مغفرت طلب کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیں موسیقی